سلام علیکم لیسنرز دی بات بسم کا نوول کوئی چارہ گر ہو کا پارٹ ایٹین سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ انیا گلورین کی رشتے کی بات کیوں نہیں کرتی آپ حشمت لالا سے بختاور بیگم نے سٹیل کی خوبصورت سے ڈیزائن والی ڈش میں انہیں چائے پیش کرتے پوچھا تسبیقوں میں اس پر رکھ کر چائے کا کپ اٹھا لیا اپنے بیٹے کے تیور دیکھے ہیں گصہ ہو کر گیا ہوا ہے واپسی کی کوئی حبر نہیں گلزرین بھی بھائی کی چمچی ہے کچھ نہیں بتاتی انہوں نے چائے میں پھونک ماری بختاور بیگم ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ پر بیٹھ گئے وہ راضی ہو جائے گا بس وقتی گصہ ہے وہ پہلے کی باتیں تھیں جب وہ باپ کے سامنے دب جاتا تھا اب تو ایسا باغی ہوا ہے کہ باپ کو کسی گنتی میں نہیں لاتا انیہ اسفن یار سے کچھ زیادہ ہی حفہ نظر آ رہی تھی باغی نہیں ہوا وہ بھلائی کے کام کر رہا ہے انیہ ہماری گلزرین کی طرح گاؤں کی بچیوں کا بھی دل ہے بڑھنے کا ٹیچئر بننے کا ڈاکٹر بننے کا انجینئر بننے کا ایک چھوٹا ہسکول تعمیر کروانے سے ہماری طولت میں کمی تو نہیں آگئی اور جہاں تک کارخانے کی بات ہے تو جو عورتیں اپنے ہنر کو چند روپے میں بیچ کر اپنے ضروریات نہیں پوری کر پا رہی تھی وہ اب مناسب قیمت میں اپنا ہنر بیچ سکتی ہیں کاشتکاری میں ہمارے گاؤں کی عورتوں کا کوئی جواب نہیں پھر اس سے ان کو بھی منافع حاصل ہوتا ہے اور اسوند یار کا بھی اچھا کاروبار چل رہا ہے عورتوں کے حق میں اگر کوئی مرد بول اٹھے تو اسے ہمارے یہاں رسم شکن یا باغی کیوں کہہ دیتے ہیں اگر آج اسوند یار اپنے باپ کو پریشے کے رشتے کیلئے قائل نہ کرتا تو میری بیٹی کی تو ساری زندگی تباہ ہو جاتی اتنی صفاق رسمات کے حلاف بولنا اگر بغاوت ہے تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا باغی بن گیا ہے یہ صرف بختاور بیگم کے ہی نہیں بلکہ گاؤں کی ہر عورت کے خیالات تھے کیونکہ گاؤں کی ہر عورت اپنی حق تلفی برداشت کر رہی تھی پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے بیٹا تمہارا پروفیسر لگا ہے کوئی پڑھی لکھی بیال آئے گا کیا ضرورت ہے گلورین کو اس کے متھے لگانے کی انیہ نے ناکواری سے کہا گلورین گھر کی بچی ہے دیکھی بھالی پھر اسوند یار کے میزاج کو بھی سمجھتی ہے اور ہمارے رہن سہن کی بھی آدھی ہے انہوں نے تو جی پیش کی وہ گلورین کے لیے راضی نہیں باقی تمہاری مرضی ہے اس کو اس کی رضا مندی لے لو ہم بات کر لیتے ہیں حشمت اللہ سے بھی اور بدر سے بھی انہوں نے گویا بات ہی حتم کر دی اینل سبہ اپنی وارڈروف سیٹ کر رہی تھی کچھ کپڑے بیٹ پر پڑے تھے کچھ تہشدہ اس کے ہاتھ میں تھے اور تین چار سوٹ نیچے کالین پر گرے تھے وہ کپڑے رکھ کر پلٹی تو بیٹ کے سائٹ ٹیبل پر بڑا فون کنگو نہ اٹھا اینل سبہ نے فون اٹھا کر دیکھا اسفی کالنگ اس کو کیوں سکون نہیں ہے اینل سبہ نے بے بسی سے سوچا وہ جتنا ہوت کو سنبھال لنے کی کوشش کر رہی تھی اسفندیار اتنا ہی اسے آزمار رہا تھا اینل سبہ نے اپنا سمارٹ فون واپس رکھ دیا دماغ فون کرنے والے کی جانب تھا مگر وہ زبردستی اپنے کام میں دیہان لگائے ہوئے تھی ایک کھنٹے بعد اس نے اپنا سمارٹ فون اٹھایا اکیس میسٹ کالز اینل سبہ نے سر تھام لیا میسجز کھولے تو بس ایک ہی بات کال اٹھاؤ پھر کال آنے لگی سیل فون اٹھا کے ہاتھ میں اچھل رہا تھا آخر دل کو اس پر رحم آ ہی گیا اس نے کال اٹینٹ کی کب سے کال کر رہا ہوں استحقاق بھرے انداز پر اینل سبہ تھٹ کی کیا کام ہے اینل سبہ نے لہچہ نارمل رکھنے کی کوشش کی ملنا ہے مختصر جواب آیا میں ہر ایرے گیرے سے نہیں ملتی اس کے اتنے آرام سے مطالبہ بیان کرنے پر وہ تڑک کر بولی تانے آل غیر ہے اسفند یار نہیں وہ بہت مضبوط لہچے میں جتا کر بولا تانہ مار رہے ہو تو تم بہت چیپ انسان ہو اسفند یار اینل سبہ جیسے کچھ سخت کہتے کہتے رک گئی میں نے کچھ غلط نہیں کہا اینل سبہ میں کوئی غیر نہیں ہو جو تم مجھ سے ملنے میں اتنا ہچکچا رہی ہے وہ سنجیدگی سے بولا تو یہ بات بتانے کے لئے تمہیں دانے آل کو بیچ میں کسیٹنے کی کیا ضرورت تھی اینل سبہ تو اچھی خاصی تب چکی تھی وہود ہی بیچ میں آ جاتا ہے اسفند یار نے ناکواری سے کہا شٹ اپ اینل سبہ چیخی تم دانے آل کے لئے مجھ سے لڑ رہی ہو میں اسفند یار ہوں تم میرے نکاح میں ہو تمہیں ہمارے رشتے کے نذاکت کا ذرا بھی احساس ہے اسفند یار نے اسے کچھ باور کروانا چاہا مجھے تمہاری کال ہی نہیں اٹھانی چاہیے تھی you know what اسفند یار میرا دانے آل سے کوئی افیر نہیں چل رہا جو میں اس معاملے میں تمہارے تنس برداشت کروں تمہیں تمہیں اٹ لیسٹ اس کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی تم جانتے ہی کیا ہو اس کے بارے میں وہ ہمارے بیچ آیا ہے اس بات کا کیا پروو ہے تمہارے پاس اینل سبا بے کابو ہو چکی تھی تم ایسے ہی بات کو بڑھاوا دے رہی ہو اینل سبا اسفند یار تلخیص سے بولا تو تم بات کر ہی کیوں رہے ہو اینل سبا ہوئی جواب انتیک ہے انداز میں گویا ہوئی تو دوسری جانب کافی دیر ہاموشی رہی مجھے تم سے ملنا ہے وہ جیسے انہ مار کر بولا مجھے نہیں ملنا اس نے صاف انکار کیا اینل سبا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ تحمل سے بولا بات یہ دو منٹ کی اصاب شکن گفتگو کے بعد میری کوئی تمانا نہیں ہے تم سے بات کرنے کی وہ زہر خندی سے بولی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے لفظ کبھی واپس نہیں جاتے اینل سبا نے فلسفہ جھڑا کیا چاہ رہی ہو اب پاؤں پڑھو تمہارے وہ چڑھ کر بولا تم نے جو بات کرنی ہے فون پر کرلو وہ کچھ ٹھیلی پڑ گئی اگر فون پر ہو سکتی تو ملنے کے لیے کبھی نہیں بولاتا اسفن گیار بازد تھا کہاں ملنا ہے اینل سبا نے احسان کرنے والے انداز میں پوچھا شالے مار باغ وہ اس باغ میں کئی بار دوستوں کے ہمراہ اور تنہا آتی رہی تھی مگر آج پہلی بار اسفن گیار سے ملنے آئی تھی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا زدی نکلے گا اینل سبا سے اپنی باتیں منوا کر دم لے گا وہ طلاب کے پاس کھڑی تھی جو ساخت میں چکور تھا اس کے ایک جانب سنگے مرمر کا تخت تھا اور اس کے بالکل سامنے لال انٹو کے پیلر کے سہارے کھڑی چکور سی چھت تھی باغ میں بارہ سنگے مرمر کی دریان تھی باغ اسی اکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا یہاں ایک خوبصورت سنگے مرمر کی آپشار بھی تھی باغ میں کل پانچ آپشارے تھی یہ باغ مغل شہنشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا باغ میں چار سو سے زائد پوارے اور کئی اقسام کے طرح لگے ہوئے تھے بلا شبہ یہ ایک دلچسپ تاریخی تفریغہ تھی اسفندیار نے اس سے اسی لال انٹو کی تعمیر جگہ پر پہنچنے کا میسج کیا وہ اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا اسے دور سے آتا دیکھ رہا تھا پل کے تب تک نہ چھپکائیں چب تک وہ بلکل اس کے سامنے نہ پہنچ گئی اینل سبا نے آتے ساتھ ایک طرف پڑے بینچ پر پرس رکھا اور سکون سے اس کے بول لے گا انتظار کرنے لے کی کچھ دیر قبل کا گصہ بلکل گائب تھا اسفند گیار کی اس کی جانے پوشت تھی وہ اب تک پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا پھر پلر پھر پلٹ کر اس تک آیا السلام علیکم اس کا لہچہ کچھ جتاتا سا تھا والیکم السلام جو بات کرنی ہے جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے اینل سبا نے اس کے جانب دیکھے بغیر کہا دل نے لطاڑا اتنی بے حس بھی نہ بنو کچھ مروت ہی نبھالو تو تم نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے پچھلے سارے بدلے بولٹائل میموری ہے میری جن باتوں کو مٹا دوں وہ پھر یاد نہیں رہتی اس نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا اگر تم ان باتوں کو بھول چکی ہوتی تو شاید تمہارا رویہ مصبت ہوتا اسونگیار اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا چھوٹے سے بینچ پر اس کے بیٹھتے ہی جگہ بھر گئی اینل سبا فوراں کھڑی ہوئی مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی کام کی بات نہیں کرنی اور فضول باتوں کے لی میرے پاس وقت نہیں اس نے بینچ سے اٹھتے کہا جب اسونگیار تیزی سے بینچ پر سے اٹھا یہ ہمارے مستقبل کی بات ہے اینل سبا یہ فضول کیسے ہو سکتی ہے میں صرف تم سے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں وہ اس کے مقابلاتہ بولا میں اپنی مرضی بتا چکی ہوں اینل سبا نے اس کے جانت دیکھے بغیر کہا چھوٹ بول رہی ہو تم وہ تمہاری مرضی نہیں تھی وہ چاچو کا فیصلہ تھا اسونگیار نے اس کو کندھوں سے تھامتے سختی سے اس کی بات کی تردید کی تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہو جیسے میں اس دنیا کی آخری لڑکی ہوں ہزاروں لڑکیاں ہیں دنیا میں مجھ سے حسین اور تمہارے سٹینڈرڈ کی فور گارڈ سیک میرا پیچھا چھوڑ دو تم بالکل میرے ٹائپ کے نہیں ہو نہ تمہارا فیملی گراؤنڈ مجھے پسند ہے نہ تم پسند ہو نہ تمہاری آدھا تو اتوار پسند ہے کیا یہ سب باتیں کافی نہیں ہیں تمہیں اپنا فیصلہ بتانے کے لیے اینل سبا اس کے ہاتھ چھٹکتے تیز لہچے میں بولی اسونگیار چند لمحے اسے دیکھتا رہا ہوں گی تم سے بھی حسین لڑکیاں مگر تم میری منکوہا ہو اور یہی وجہ کافی ہے میرے اس بیہیوئر کی اسونگیار مدھم آواز میں بولا میرا پھر بھی وہی فیصلہ ہے جو ڈیٹ کا ہے اینل سبا کتیت سے گویا ہوئی اتنی فرما بردار تو تم کبھی نہیں رہی تھی اسونگیار نے تنس کیا ہاں بہت بری ہوں میں پتتمیس نافرمان لڑکا پھر کیوں تم مرے جا رہے ہو مجھ سے بات کرنے کو اینل سبا تیکھے انداز میں اس آواز میں کہہ رہی تھی اسونگیار کے انابی لبو پر تباسم سب بکھر گیا تمہارے چیخنے کے باعث لوگ ہمیں ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے تم مجھ سے بریک اپ کر رہی ہو آس پاس کوئی نہیں تھا وہ بس اسے تپانے کو بولا ہمارا پیچ اپ ہی کب ہوا تھا جو بریک اپ ہوتا اینل سبا نے اپنی چھوٹی سی ناکھ سکیڑی پچھلے دو سال سے ہمارا بریک اپ ہی ہوتا آ رہا ہے اگر آج تم راضی ہو جاؤ تو پیچ اپ ہو سکتا ہے کیا خیال ہے پھر سینے پر بازو باندھے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانگتے رائے لینے کی کوشش کی ایمپوسیبل اینل سبا نے چہرہ موڑ لیا ناثنگ اس ایمپوسیبل اس نے اینل سبا کا بازو تھامنا چاہا جب وہ پیچھے ہٹ گئی پلیز مسٹر اسوند یار آپ زبردستی اپنے آپ کو مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش مت کریں میں بتا چکی ہوں میں آپ کو اپنے لائف پارٹنر کی طور پر کبھی قبول نہیں کر سکتی ہمارا لائف سٹائل ہمارے مائنڈ بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے آپ اس بات کو سوچ لیں اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں اینل سبا اس کے بار برحق چتانے پر پھٹ پڑی اسوند یار اس کے جواب میں کچھ نہیں بولا بسی ہوئی کھڑا رہا اس کا سرکھی چھلکاتا دلکش چہرہ اور نازک سرپا دیکھتا رہا سفید ٹراؤزر اور پیچ کلر کی کھلی سی سادہ شرٹ میں سفید ڈبٹائک شانے پر ڈالے وہ حاصی پر کا شش لگ رہی تھی بالوں کا ویسے ہی جھوڑا تھا اور ہونٹ آج بھی سرخ لپسٹک سے سجے تھے اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ پزل سی ہونے لگی ننہے ننہے قطرے بشانی پر شمکنے لگے پہلی مرتبہ کسی مرد کی لو دیتی نگاہیں اس نے اپنے سراپے کے اندر تک اترتے دیکھی تھی وہ پوری طرح سٹ پٹا گئی پھر پامشکل خود پر کابو پایا بہت ٹائم ہو گیا ہے مجھے اب چلنا چاہیے اینل سبا نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا پھر بینچ کی طرح بھڑ گی اپنا ہینڈ بیک اٹھانے اسفند یار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا مگر اینل سبا کی صرف دو انگلیاں قید کر سکا وہ ایک ہلکی سی چھٹکے پر اپنا ہاتھ چھڑوا سکتی تھی مگر مڑ کر سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کین یو سٹے فور اوائل وہ اس کی سیاہ نینکٹروں میں دیکھتا گھمبیر مدھم آواز میں بولا جیسے شام کے سہر نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو اینل سبا نے ہونٹ پھینچ سے نفی میں سر ہلایا آہستگی سے اپنی مخروطی انگلیاں اس کی گریفت سے نکالنی اسوند یار پلر سے ٹیک لگائے کھڑا ہینڈ بیگ اٹھاتی اینل سبا کی پشت پر نگاہ جمائے کھڑا تھا وہ بیگ اٹھا کر جانے لگی تو راستہ روکر کھڑا ہو گیا ڈوبتا سورج اسوند یار کی پشت پر تھا ابھی آئے ابھی جاتے ہو جلدی کیا ہے دم لے لو نہ چھیڑوں گا میں جیسی چاہے تم مجھ سے قسم لے لو بہت موقع پر بہت ہی کام کا شیر پڑھا تھا لفظ بدلے تھے انداز بدلہ تھا مگر مفہوم پھر وہی تھا ٹھہر جانے کی گزارش اینل سبا جتنا دامن بچا رہی تھی وہ اسے اتنا ہی گھیر رہا تھا اس کا دل یک بارگی زور سے تھڑکا تھا اس سے بہلے کہ اس کا چہرہ اس کا دل کا حال آیا کرتا وہ جلد اس جلد اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی اس کے سائٹ سے نکل کر جانے لے گی جب وہ بولا مجھے کوئی آس کا جھگنو نہیں تھمایا تم نے میری بیچینی تمہیں رات پھر سونے نہیں دے گی اور وہ مزید ایک قدم نہ اٹھا سکی دونوں محالف سمتوں میں چہرہ کیے کھڑے تھے وہ اسے کتنی پیار بھری بدلائیں دے رہا تھا اینل سبا بتا نہیں سکی اس کی یہ بدلائیں اسے کئی دن پہلے ہی پہلے سے لگ چکی ہیں اینل سبا تیزی سے اس کے پہلے سے نکل گئے اسفن کی آنے اسے مڑ کر نہیں دیکھا اور فواروں کے درمیان سرخ اینٹوں کی لمبی رہداری عبور کرتی اینل سبا کی آنکھوں میں نمی تھی انسو پلکوں کی بار توڑ کر آرزوں پر بہ نکلے وہ انگلیاں مرودتی انہیں بار بار صاف کرتی اپنے سرخ کٹاؤں والے ہونٹ بے دردی سے کٹ رہی تھی سورجین اس کے چہرے پر اپنی نارنجی روشنی چھوڑ رہا تھا شام نم اور بے انتہا اداس تھی شالی مرباک کے فوارے بھی اس جدائی پر خوب برس رہے تھے برباد محبت کی دعا ساتھ لیے جا ٹوٹا ہوا اقرار وفا ساتھ لیے جا ایک دل تھا جب پہلے ہی تجھے سوم پدیا تھا یہ جام بھی اے جانے ادا ساتھ لیے جا تبتی ہوئی راہوں سے تجھے آنچ نہ پہنچے دیوانوں کے عشقوں کی گھٹا ساتھ لیے جا شامل ہے میرا ہونے جگر تیری ہے نا میں یہ کم ہو تو اب ہونے وفا ساتھ لیے جا ہم جرم محبت کی سزا پائیں کے تنہا جو تجھ سے ہوئی ہو وہ ہتا ساتھ لیے جا اینل سبا بیڈ شیٹ بدل رہی تھی جب مستقہ بے کم دروازے پر دستک دے تھی اندر داخل ہوئی اپنے کام میں مصروف اینل سبا نے سر اٹھا کر دیکھا ان کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹری تھی اینل سبا جائننگ ٹیبل پر نہیں آئی تھی جو ذہنی عذیت اور بے سکونی وہ اندروں میں محسوس کر رہی تھی اس نے صرف اپنی ماں کی وفات پر محسوس کی تھی اس کے بعد کا سارا دورانیاں وہ ایک گلیشئر بنی رہی تھی مگر کب تک اسفن یار اس گلیشئر کو اپنی محبت کی آنچ سے پگلا چکا تھا اب اس نے بہ کر کس جانب جانا تھا یہی ایک مشکل فیصلہ تھا کچھ کام تھا آپ کو وہ ٹری کمرے میں موجود شیشے کی میز پر رکھ کر جب آرام سے صوفے پر بیٹ گئی تو تک یہ درست کر کے رکھتے اینل سبا نے پوچھا ہاں بیٹھو تم سے چند باتیں کرنی تھی انہوں نے اپنے ساتھ پڑے سنگل صوفی کے جانب اشارہ کیا تو اینل سبا گہرا سانس بھرتی ان کے برابر آبیٹھی جیسے ہوت کو ان کی باتوں کیلئے تیار کر رہی ہو اینل سبا میں جانتی ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے آج تک اپنے بابا کو معاف نہیں کیا نہ مجھے قبول کیا ہے مگر اس سب کے باوجود تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی نہ تمہیں اعضاء پہنچایا ہے اگر میں نے اپنے ہاندان میں تمہارے رشتے کی بات کی تھی تو صرف اس لیے کہ ہان کی یہ پریشانی دور ہو جائے کہ ان کے بعد تمہارا کیا ہو گیا کیا ہوگا ننیال تمہارے نے کبھی مڑ کر نہیں پوچھا دودھیال بھی چھوڑ رہی ہو تم اگر غیروں میں شادی کرتے تھے تو کل کو انہیں تمہارے حوالے سے کون پوچھنے والا ہوتا ہم بڑے ہیں ہم نے وہی سوچا جو ہمیں تمہارے مستقبل کے لیے بہتر لگا اسفندیار میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے جس کی بنا پر تم مجھ سے یہ شکایت کرو کہ میں نے ستیلہ پن دکھایا ہے تمہارے لیے اچھا ہم سفر نہ چن گئے میں تو تمہارے ساتھ بھلائی کرتے کرتے خود اپنا نقصان کر بیٹھی ہوں میکہ تو چھوٹ گیا ہے مگر شوہر کے دل میں بھی جگہ کم پڑ گئی ہے اس ایک ڈیر سال میں میں نے اپنے آپ کو جتنا تنہا میں حسوس کیا ہے شاید میں لفظوں میں نہ بتا سکوں پھر سوچتی ہوں تم بھی تو ہو تمہارے پاس بھی تو کوئی نہیں تھا پھر تم کیسے تنہا رہ لیتی ہو تمہیں کسی کی محبت کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں نوکری اور گھر بس کیا یہی زندگی ہے سچ پوچھو تو اس رشتے کو کروا کر سب سے زیادہ گھاٹا مجھے ہی ہوا اپنے گھر والوں سے بھی شرمندہ خان کے سامنے سر چکا اور اسفی اس پر تو ہم سب نے رشتوں کا بوجھ ڈال دیا ہے وہ تو سب ٹھیک کرنے کے چکر میں الچ کر رہ گیا ہے بہت مشکل ہے انالصبہ اسفی جیسا ہم سفر ملنا جو مرد ہو کر بھی اپنی انا اپنے رشتے پر قربان کرتے تمہارے لیے سٹینڈ لے اپنے سسرال میں بیزت ہو کر بھی اپنی بیوی سے نرم پرتاؤ رکھیں اسفی جس بیکراؤنڈز تعلق رکھتا ہے وہاں مرد عورت کے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کو بھی اپنی بیزتی گردانتے ہیں اگر اسفی نے تمہیں ویسے ہی ٹریٹ کیا جس طرح ایک آئیڈیل مرد اپنے نصفے بہتر کو کرتا ہے وہ لاکھ کلتی پر تھا مگر جس طرح تم اپنے نکاح والے روز اسے پولیس سٹیشن لے کر گئی اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسی وقت طلاق تمہارے مو پر مارتا پتہ ہے کیوں کیونکہ یہاں لوگ اپنے گناہوں جرموں کتاہیوں کا اعتراف نہیں کرتے اسفن گیار کی طرح ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اس میں جو حامیہ تم سے ملنے سے پہلے تھی وہ انہیں خوبیوں میں بتل چکا ہے پھر انکار کس بات کا اینل صبا تو اپنے رویہ اپنے حصصات ہوت نہیں سمجھ پا رہی تھی انہیں کیا وضاحت دیتی مگر ایک بات وہ جان گئی تھی کہ مسخہ بیگم کی اتنے سال اس سے دوری کی وجہ اینل صبا کا رویہ تھا آپ کی باتیں سب باتیں درست سے صحیح مگر اب ہوئی ہے کہ اس رات آپ کے بھڑے لالا نے کس طرح زلیل کر کے ہمیں حویلی سے نکالا تھا میں مانتی ہوں اسفی کی کوئی گلتی نہیں ہے اور اس نے آلہ ذرفی کا ثبوت دیا ہے میں اس سے پسند بھی کرتی ہوں مگر اپنی محبت سے زیادہ مجھے اپنی سلف رسپیکٹ عزیز ہے جس درست سے ایک بار ٹھکرا دیئے جو وہاں بار بار دستک نہیں دیتے حویلی والے مجھے کسی پتھر کی طرح اپنی زندگیوں سے باہر پھینک چکے ہیں میں اپنی وجہ سے اسفند یار کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی نہ ہی میں بابا والی کہانی دہرانا چاہتی ہوں وہ بھی شاید بابا کی طرح جذبات میں آ کر اب ہی میرے لئے حویلی چھوڑ دے مگر بات میں وہ بابا کی ہی طرح کسی ہاندان کی لڑکی سے چاہتی کر کے انہیں ہاندانی بہت اتا کرتے اور میں ماما کی طرح ایڈیاں رگڑتی رگڑتی قبر میں اتر جاؤں آپ میں سے کوئی میری عزیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا نہ میرے حدشات سمجھ سکتا ہے مرد کا دل بدلنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے پھر وہ میرے لئے کیوں چھوڑنے لگا اپنے عزیز رشتے اس سے پہلے کہ وہ بات میں بہانے تلاش کر کے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دے کیوں نہ میں ہی اپنا بھرم قائم رکھوں آخر اینل سبا کے حدشات نے زبان کا راستہ لے ہی لیا تھا اگر بڑے لالا خود تمہیں لینے آئے تو کیا تم پھر بھی انکار کرو گی انہوں نے اینل سبا کے جانب دیکھتے پوچھے جو اس طرح بھی انداز میں اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مرور رہی تھی سڑ شکا ہوا تھا ممکن ہی نہیں کہ وہ جھک جائے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس دنیا میں میری جان مسکہ بیغم نے کہا تم بے جاہد شاد کا شکار ہو اسفنگیار اپنے فیصلوں پر پختگی سے قائم رہتا ہے وہ بھڑے لالا سے بہت کچھ منوا چکے ہیں اور تم تو اس کی زندگی میں اب سانسوں کی طرحیں شامل ہو چکی ہو ایسا ایسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ جائے تمہارا اور تمہاری ماما کا کیس بلکل مختلف ہے بھڑے لالا لوگ جتنا مرضی شور کر لیں مگر حقیقت یہ ہی ہے کہ تم ان کے ہاندان کا حصہ ہو ہان کی پہلی اولاد ہو ہان جذباتی ہیں مگر اسفی ثابت قتم تم ان کا معاصنہ مت کرو وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اینل سبہ کی زندگی کہ آدھی اپنورمالٹی کہ ذمہ دارخان تھے ان کا جذباتی پن ان سے کئی بار غلط فیصلے کروا چکا تھا پھر انہیں روٹھے لوگ منانے بھی نہیں آتے تھے نہ معافی مانگنا آتی تھی تم اسفی کو ایک بار امید کا جگنو تو تھما کر دیکھو وہ تمہاری ساری بے سکونی ہتم کر دے گا ایک بار آسما کر دیکھو اسے اپنی زندگی میں بچتاوے مت جمع کرو اینل سبہ زندگی میں پہلی بار یہ ان دونوں کی ایک تفصیلی گفتگو تھی I'm sorry میری وجہ سے آپ کی گھر والے آپ سے ناراض ہیں انیا بھی آپ سے بات نہیں کرتی بابا بھی آپ سے گصہ ہے مگر میں سچ کر رہی ہوں یہ سب میری انٹینشنز نہیں تھی اینل سبہ نے اپنے شانے پر دھرے ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دباتے نم آواز میں کہا انہوں نے محسوس کیا وہ رو رہی ہے وہ اینل سبہ کو ہمیشہ بہت سخت دل خود غرض سمجھتی تھی کاش انہوں نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی صرف اپنے انداز سے لگاتی رہی یہ سب حالات کا کیا دھرا ہے اس میں نہ تم کا سوروار ہو نہ میں نہ اسوند یار انہوں نے پیار سے سمجھاتے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اب اگر اسفی نے رافتہ کیا تو تم اسے مایوس نہیں کروگی وعدہ کرو مجھ سے انہوں نے اینل سبہ کیا گئے اپنا دائیں ہاتھ پھیلایا تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رک گئی مسکہ بیگم نے تمانیت سے آنکھیں موند لی چٹاخ چٹاخ کچھا سا انٹو کا سہن بنا تھا رات دس بچے کا وقت تھا اوپر اٹھائے کھلے آسمان پر چمکتے تارے دیکھ رہا تھا مچھر بار بار آ کر اس کے خون کا ذائقہ چکھنے لگتے جس کے نتیجے میں وہ خود ہی اپنے جسم پر تماشے مارنے لگتا اس کی آدھی سزا پوری ہو چکی تھی آدھی رہتی تھی انسپیکٹر حیدر کو یہاں دیکھ کر اس کے ساتھی پولیس افسران اس کا ہسا اس کو ہسا مزاق کا نشانہ بنائے رکھتے جب بھی پولیس ان قیدیوں کے حال احوال کیلئے آتی اس سے اپنے سامنے نیچے بٹھا کر خوب تانے اور تنس کا شکار بناتی ایک وقت تک وہ اپنے گناہ و جن چھپاتا آیا تھا لوگوں پر اپنے عہدے کا رو ڈالتا ان پر ظلم کرتا آیا تھا مگر اب اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوتا جو وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ کرتا تھا ابھی ہی تو اس کا ایک جرم کھلا تھا اس سب کا کیا جو وہ بچھلے وقت میں کرتا آیا تھا میں انسپیکٹر ہیدر ہوں اس سے پہلے میں ایک عام پاکستانی تھا پھر میں نے عہد کیا اپنے ملک کو صرف کرنے کا ایک عام پاکستانی سے ایک اچھے پاکستانی بننے کا مگر کاش میں اچھا پاکستانی بننے کے بجائے ایک عام پاکستانی ہی رہتا شروعات میں مجھے اس عہدے نے بہت خوشی دی تھی اپنے وردی پہن کر سر پر کیپ لیتے اپنا آپ قد آدم آئینے میں دیکھتے میں جیسے خوشی سے نحال ہو جاتا مگر رفتہ رفتہ خوشی جاتی رہی ذہنی عذیت بھڑتی رہی ہر دوسرا بندہ رشوت آفر کرنے لگتا ہر کوئی اپنا کام نکلوالنے کو پیسے پھینکنے لگتا آپ جانتے ہیں کوئی شرابی کیوں کہلاتا ہے شراب کی وجہ سے اگر شراب نہ ہوتی تو کوئی شرابی نہ ہوتا اگر پولیس والے رشوت خور ہیں تو کس وجہ سے رشوت دینے والوں کی وجہ سے اگر کوئی رشوت رشوت دینے والا نہ ہوتا تو کوئی پولیس والا رشوت خور نہ ہوتا پاکستان کا نظام عدل اتنا حراب نہ ہوتا ایک عام پاکستانی ہی ایک ہترناک پاکستانی ہے عہدے والے اگر کمزور ایمان کے ہیں تو ان کو ورگلانے والے تو ایمان سے آ رہی ہیں میں نے اینل سبا کی ہدایت کے مطابق ساری کروائی شروع کی یہ اس دن کی بات ہے جب میں نے اینل سبا کو ملیہا کی کال لسٹ پھیجی تھی وہ مجھے جو کام کہتی رہی میں ایک پل کی تاخیر کے بنا کرتا رہا سچ یہی ہے کہ میں اس کی نظر میں اپنا ایمیج اچھا بنانا چاہتا تھا وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور اس کی حاصل وجہ صرف اور صرف اس کا ایٹیٹیوڈ تھا مجھے تو وہ کسی سنگ تراش کا مجسمہ معلوم ہوتی تھی اس کی سنگ دلی کا انتاظت تو مجھے اسفند گیار کو تھانے میں دیکھ کر ہو ہی گیا تھا بہت آگ لگی تھی مجھے اس کے اور اینل سبا کرشتے کا سن کر ہے میں آپ کو اس دن کی بات بتا رہا تھا جب ملیہا کی کال لسٹ میں نے اینل سبا کو سنڈ کی تھی تب ہی مجھے علیہ صاحب کا فون آیا تھا جو لالج اس کیس میں دبا دی تھی میں نے ان کے فون نے ایک بار پھر اجا کر کر دی ان کا مطالبہ تھا کہ کچھ بھی ہو جہا مجھے حویلی والوں تک نہیں پہنچنا اگر پی ایف ایس سے وہاں تک پہنچ گئی تو ان کا بیٹا پکڑا جائے گا پھر میں نے وہی کیا جو ان کا حکم تھا برگیڈیر کے گھر اینل سبا نے مجھ پر شاؤٹ کیا وہ پہلی لڑکی تھی جو اتنا ڈٹ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے بتا رہی تھی کہ میں اپنے کام سے غافل ہوں اس کے بعد میں نے اس سے اپنے لیے حطرہ سمجھتے اسے کیس سے نکل وال دیا مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنا لمبا آف لے لے گی میں نے اس کو کالز کرنا شروع کی دو تین بار کی بات کے بعد وہ مجھے بلوک لسٹ میں ڈال شکی تھی مطلب وہ اپنے زندگی میں مجھے اتنی بھی جگہ نہیں دے سکتی تھی کہ میری آواز اس طلق پہنچ سکے اینل نے بھی میری مدد کرنے سے انکار کر دیا پھر اس لڑکی نے مجھے شکست دے دی اس نے وہ راست تلاش کر ہی لیا جس سے میں چھپانے کی کوششوں میں تھا اس کے سنگ دیلی کا اندازہ تو اس بات سے لگا لیں کہ اس نے اپنے شوہر تک کو نہیں بکشا اگر وہ کسور وار ہوتا تو شاید اینل سبا اس سے پھانسی بھی لگوا چکی ہوتی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں ایک مرد ہو کر اپنی وردی کا مان نہیں رکھ سکا اور اس نے ایک عورت ہو کر اپنا اہد اس وقت بھی نبھایا جب اس کے سامنے اس کے عزیز رشتے تھے اس کا ہم سفر تھا وہ ایک ایماندار لڑکی تھی مجھ بے ایمان کو کیسے ملتی علیہ صاحب کے کہنے پر میں ندانیال اور اس کی ٹیم کے دو بندبر پولیس سٹیشن سے واپسی بر جان لے وہاں حملہ بھی کروایا تھا مجھے نہیں معلوم کہ اس کیس نے آخر کیا صورتحال اختیار کی ہے میرا ریکارڈ تو اب کھل چکا ہے میری سزا میری سزا کتنی تعویل ہو سکتی ہے یہ تو میرے جرائم ہی بتائیں گے کیا پتا اللہ میرے جرم چھپالے میں صرف تین سال کی ہی سزا کٹوں اور کیا پتا میرے مزید گناہ سامنے آجیں کیا پتا یہ کیس حل ہو جائے حملہ کرنے والے میرا نام پتا دیں اور میں ایک اور سزا بھکتا ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ سزا پوری ہونے کے بعد مجھے میرے عہدے سے برطرف کرتیں ایک بات تو تیہ ہے برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کبیری ہی ہوتا کہانی کے احتتام پر انہیں ان کے کیے کی سزا مل کر رہتی ہے آپ کی کہنے سے کیا ہوتا ہے میں نے حد اس کے ہر انداز میں اپنے لیے بیزاری میں حسوس کی ہے پھوپو وہ اتنی سنگ دل ہے کہ میری محبت کی ضربیں اس کا کچھ نہیں بیگاڑ سکتی اس پتھر سے ٹکرا ٹکرا کر اب مایوس ہو چکی ہے میرے پہلو میں بیٹھ کر شکایت کرتی ہے کہتی ہے سنگ مرمر کا یار ہے تیرا کہاں دل لگا بیٹھے اسفی میاں جملے کے احتتام پر وہ مسکرہ دیا جیسے کوئی اپنی ہماکت پر مسکراتا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ گراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ فون پر ان سے مہوے گفتگو تھا میں ہوت سے نہیں کہہ رہی اہنالصبہ نے ہوت اپنے موز سے اطراف کیا ہے تمہاری چاہت کا فتیجے وہ شوخی سے بولی تو اسفن یار چھٹکے سے اٹھ بیٹھا جیسے نیند سے جاکا ہو مت کریں ایسا مزاک میری جان لیں گی کیا اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا لفظ جان بوچ کر شوخے خو رہے تھے وہ چلہے کی آنچ تھیمی کر کے کچن سے نکل آئیں پپو کا یقین نہیں ہے تو خدا کر مل لو انہوں نے کھلی آفر کی میرے سسر کو جانتی ہے نا آپ کیا چاہ رہی ہیں بیوی تو جیل میں چکی پسوا چکی ہے اب سسر صاحب کا بھی شوخ پورا کروانا چاہتی ہے اب تو خواب میں بھی پنجاب پولیس سلام کرنے آ جاتی ہے وہ پھنا کر بولا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی تمہارے سسر صاحب کل شام میں ہی میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں کل تک آئیں گے اس لیے ایک نیکی کر رہی ہوں بھتیجے کے ساتھ بچھڑے بچھڑے دلوں کو ملانا بھی بڑے سواب کا کام ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اسفن گیار نے کہہ کہا لگایا اپنی پوپوں کی ذہانت اور رحم دلی پر میں قربان آپ چاہیں بنائے میں یہ اڑتا ہوایا اس نے ہاتھ کا مصنوعی جہاز اڑایا اینل سباہ ہموش تو پہلے بھی رہتی تھی مگر اس کے پاس فارق وقت نہیں ہوتا تھا بہت سی ایکٹیویٹیز میں انگیج رہتی تھی مگر ان دنوں اس نے سب ترک کیا ہوا تھا ہاسکٹ فوٹوگرافی جو اس کا شوق تھا بہت سے ایونٹس میں دانی نے اسے فوٹوگرافی کے آفر کی مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا دانیال کے ساتھ دوستی اب بھی ویسی ہی تھی مگر بے تکلفی کم ہوتی جا رہی تھی اینل سباہ خود ہی اب اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتی تھی کسی کی قربانی پر اسے امتحان میں ڈالنا اچھے لوگوں کا ذرف نہیں ہوتا وہ ہزار کہے کہ وہ اسے ہر کومیٹمنٹ سے آزاد کر چکا ہے مگر ہے تو انسان نہ اور ہر انسان کو اپنے پسندیدہ انسان سے دوری اختیار کرتے بہت تکلیف ہوتی ہے تب ہی کہتے ہیں جدائی میں بے شک موت تو نہیں آتی مگر پھر بھی خدا کبھی کسی کو کسی سے جدا نہ کرے وہ کچھ دیر پیسے سے آئی تھی بات لے کر چینج کیا آرام دے ٹی شٹ کے ساتھ کھلا فلازو پہن رکھا تھا اس نے تولیے سے اپنے لمبے بال ہش کرنے میں مصروف تھی دروازی کے طرف اس کے بال اور ٹاول تھا کھٹکے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو سارے گیلے بالدائن طرف سے کمر پر پھسل گئے چہرے پر پانے کی قدرے چمک رہے تھے گہرے کٹاؤ والے ہونٹ ادھ کھلے آنے والی شخصیت کو دیکھ رہے تھے اس کی حیران صورت کو دیکھتے لبوں پر تبسم لیے وہ بند دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بازو سینے پر باندھ رکھے تھے اینل سبا کی کالی سیاہ آنکھیں ابھی تک باہر کو ابل رہی تھی تو تم یہاں کیا کر رہے ہو اینل سبا نے ایک ہاتھ میں ٹاول پکڑ رکھا تھا اپنے خلیے سے بینے آسماتے پر شک نے ڈال دی متخیر سی بولی اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں اور قسم سے ایسی نظر سے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ اپنی خمار علود پھوری نگاہیں اس کے کھلے کھلے مہکتے سرابے پر جماتے بولا تو اینل سبا نے سٹھ پٹا کر سامنے ڈریسنگ میرر میں دیکھا پھر جلدی سے ٹاول ہی شانوں پر ڈال لیا وہ اس کی حرکت پر جاندار مسکرہ ہٹ انابی لبوں پر سجائے بالوں میں ہاتھ کھومانے لگا تو تم اندر کیسے آئے اینل سبا وہی کھڑے پوچھ رہی تھی اپنی جگہ سے دونوں ایک انچ بھی نہیں ہلے تھے دروازے سے وہ فرصت سے اسے دیکھتا بولا اینل سبا نے چہرے پر آتی بھی کی لٹو کو کان کے بیچھے اڑیسا اس کا یوں دیکھنا اسے بری طرح ڈسٹرپ کر رہا تھا کیوں آئے ہو اینل سبا چھنجلا کر بولی تمہیں دیکھنے اس نے اینل سبا کے بھیگے چہرے کو جیسے اپنی نظروں سے چھو لیا تھا اس نے اینل سبا کے بھیگے چہرے کو جیسے اپنی نظروں سے چھو لیا ہو اوف اینل سبا نے بے اختیار اس کی جانب سے پشت پھیڑ لی اسفنگیار اس کی اس عدا پر کہکہا لگا تھا ایک ایک قدم اس کی جانب بھڑا تھا اینل سبا نے تولیے پر گرفت مضبوط کر لی آنکھیں میچ لیں اس کے قدموں کی آواز اینل سبا کو اپنے دل کی سرزمین پر میں حسوس ہو رہی تھی گداس لبوں کو بری طرح دانتوں میں دوا لیا ہر لڑکی کو زندگی میں ایک بار ان لمحات سے گزرنا پڑتا ہے جب وہ اس ایک مرد کو اختیار دیتی ہے اپنے نزدیک آنے کا اپنے قریب آنے کا اور یہ لمحات صرف ان لڑکیوں کے لیے حاصل ہوتے ہیں جن کی زندگی میں صرف ایک مرد ہوتا ہے اور اینل سبا انہی لڑکیوں میں سید ہی اسفند یار اس سے کچھ فاصلے پر آ کر ٹھہر کیا اینل سبا بغیر مڑے بتا سکتی تھی کہ اس کمرے میں موجود دوسرا دل اس سے کتنے فاصلے پر ہے اسفند یار نے اس کی کمر پر بکھرے اس بہتے آبشار کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ اس سے ذرا سے فاصلے پر ہی تو تھا ایک خواب تھا اس لڑکی تک ایک رسائی حاصل کرنے کا جو آج پورا ہوتا لگ رہا تھا کیا واقعی ہی وہ اس کی آرامگاہ میں اس کے پاس سانس لے رہا ہے اسفند یار کی انگلیوں کی پوروں نے اس کے بھیگے گیسوں میں حسوس کیے تھے کتنے نرم بال تھے اس کے علچے سلچے سیارے شم تھے جو اسفند کی انگلیوں پر لپٹ رہے تھے اینل سبا دم ساتھیں کھڑی تھی اس کے سینے میں موجود پتھر اسفند یار کے نام پر دھڑک رہا تھا اگر وہ اس کے سینے سے اٹھتی دھڑکنوں کا شور سن لیتا تو شاید بے یقینی سے بے ہوش ہو جاتا اینل سبا اس نے بوجھل سرکوشی کی اس کی ظلفے اپنی مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا اینل سبا کا دل چاہ رہا تھا کہیں بھاگ جائے اور اس نے دل کے کہے پر لپ بیک پڑھا اور تیزی سے اس کے آگے سے ہٹنے لگی اس نے گردن پر ہاتھ رکھا بال بہت زور سے کھنچے تھے گسے سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اس کے آدھے بال اپنی مٹھی میں چکڑے کھڑا تھا بڑی معصومیت سے اس کے گسیلی نکاحوں کا سامنا کر رہا تھا بال چھوڑو اینل سبا کا انداز حکمیا تھا بمشکل اپنا اعتماد بحال کیا اس مندیانے نچنے لپکا کونہ دانت میں دباتے نفی میں سرخ لیایا ہمار علود آنکھیں اینل سبا سے بہت کچھ کہہ رہی تھی جس سے نظر انداز کرنے کی تاقدوں میں وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی اللہ کس نے بھیجا ہے آپ کو میرے روم میں اینل سبا رو دینے کو تھی پہلی بار اسفنگیار کا اسفنگیار اس کا یہ روپ دیکھا تھا پہلی بار اسفنگیار نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا اس کے گلابی ہوتے آرز اسفنگیار پر اس کا حال دل آیاں کرتے جا رہے تھے ایک میری ساس ہی اتنا نیک کام کر سکتی ہیں اس نے اینل سبا اور اپنے درمیان مجود فاصلے کو سمیٹھتے آہستگی سے اس کے بال چھوڑ دیئے اینل سبا نے قدم پیچھے کی جانے بٹھانا چاہا تو اسفنگیار نے کو ہنی سے اس کا بازو تھام لیا اینل سبا کا سر چھکا ہوا تھا اسفنگیار نے اپنے مضبوط بازو اس کے گلے میں ڈال دیئے اینل سبا کے ناسکشانوں نے اس پوچ پر پھرپور احتجاج کیا مگر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ موم کا مجسمہ بنی کھڑی تھی کر لیا تھا میں نے اہتے ترکے عشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی اینل سبا اسفنگیار اس کے جانب چھکتے بولا وہ اس سے اتنا لمبا تھا کہ تھوڑی اینل سبا کی بشانی سے ٹکرا رہی تھی تمہارا دل بہت شور کر رہا ہے کھمبیر اور بھوچل آواز میں اس نے کچھ ایسے کہا تھا کہ اینل سبا کی ہتنیاں پھیک گئیں پھیکے چہرے پر پھیک پسینہ پھوٹ پڑا وہ اسے سٹیچو کر چکا تھا اس کے دور ہٹنے سے اس نے پانی ہو جانا تھا مگر وہ دور ہٹتا تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اس کی تھوڑی اینل سبا کے بالوں سے مس ہوتی وہ اس کے تاثرات سے انجان آنکھیں مندے بولا ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی تم میرا حصار توڑ کر چکھو چلاؤ گی اور سارا خواب چکنا چور ہو جائے گا اس کے گلے میں ڈالے بازووں میں سے ایک ہٹا کر اس کی تھوڑی کو پکڑتے چہرہ انچہ کیا اینل سبا نے زور سے آنکھیں میچھ لیو ہنسنے لگا یہ وقت دونوں کی زندگی کے قیمتی ترین لمحہ تھا اس وقت اینل سبا کا چہرہ اس سے دنیا کا سب سے حسین چہرہ لگا تھا آنکھیں کھولو اینل سبا اسونکیان نے اب تک اس کی تھوڑی کو تھام رکھا تھا اینل سبا کی گردن کی ہڈی نمائیہ ہو رہی تھی قریب سے دیکھ کر تسلی کر لو کتنا ہینڈسم اور وجیح بندہ ملا ہے تمہیں اس کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی وہ ہموش ہوا تو اینل سبا نے اس کی سانسے تک سنی تھی ٹاول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا دل کے شور سے خبرا کر وہ بجلی کے رفتار سے اس سے دور ہوئی فوراں پلٹ کر دروازے کی جانب بھاگی اسونکیان نے اس سے زیادہ پھرتی دکھائی وہ دروازہ کھول نہیں والی تھی کہ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ٹھک سے بند کر دیا اس کا باسو پکڑ کر رخ اپنی جانب کرتے اس کی پوش دروازے سے لگا دی آج نہیں جب تک اقرار نہیں کر لیتی جان نہیں بکشوں کا تمہاری اس کی ہفہ ہفہ سی گالے آنکھوں میں چھانک کر روپ سے بولا تم تم اینل سبا نے الفاظ تلاشتے شروع کی اسمند یا انڈ سوالیاں اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بولو بولو تم دل پھینک آدمی دور ہٹو اینل سبا نے اس کے سامنے سے ہٹنا چاہا تو اسمند یا انڈ دروازے پر ہاتھ رکھ لئے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کے پاس جھلتے بال آہے سگیسے کانوں کے پیچھے کیے یہ دل تمہاری جانب ہی پھینکا تھا اب کیچ ڈراؤپ پت کرو اس کی شوخیاں اروج پر تھی اینل سبا بری پھنسی تھی جب تک کہ زہار نہیں کرتی میڈی کیت سے آزاد نہیں ہوگی وہ اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتا دیکھتے بولا مجھے قید پسند نہیں ہے اس کے لہجے میں کچھ جتاتا سا تھا اسمند یا نے اس کی کان کی لوک اور دو انگلیوں کی پورس سے چھوا میری باہوں کی قید میں تمہیں جو آزادی ملے کی اینل سبا وہ تمہیں لاہور کی کھلی فیضاؤں میں کبھی نہیں مل سکتی نشیلی پھوری آنکھوں نے اس کی نظروں میں چھانکا کتنا ترساؤگی دو پیار کے بول نہیں بولے جاتے محبت کرنے والے تو میری طرح ہوتی ہے فراق دل اس کے ہاتھ اینل سبا کے بالوں سے چھڑھانیاں کر رہے تھے وہ اینل سبا سے اقرار سننے کو مرے جا رہا تھا بولو نا اس نے اکسایا کیا بولو اینل سبا نے چنجلاتے ہوئے اپنے بالوں سے کھیلتے اس کے ہاتھ کو چھٹکا تم نے نہیں بولنا وہ دروازے سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا شاید ناراض ہو چکا تھا یا غصہ اینل سبا نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا ہٹو اس نے سنجیدی سے اینل سبا کو دیکھا اینل سبا آہستگی سے دروازے سے ہٹ گئے اس وندیار نے نعب کھمائی تم جا رہے ہو اینل سبا نے حمد کر کے پوچھا مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ مڑے بغیر بولا پھر دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا اسوی اینل سبا نے ادھ کھلے دروازے سے اسے آواز لگائی وہ چند قدم ہی تو دور کیا تھا اسے لگا اینل سبا نے نہیں زندگی نے اسے آواز لگائی ہے پلٹ کر بگے کی نظروں سے اسے دیکھا وہ دروازے سے جھانک رہی تھی اس کے سیاہ نینکٹوروں میں اس وقت اسفنگیار کے لیے کچھ ہاس احساس تھا کئی کندیلیں اس کے آس پاس روشن ہو گئیں تم میری زندگی میں سانسوں کی درہیں شامل ہو گئے ہو آواز تھی لفظ تھے یہ ساس چھڑا تھا اس نے جو اسفنگیار کی روح تک سرائط کر گیا تھا گڑی دھوب سے یک لخت محبت کی چھاؤں میں آ کھڑا ہوا تھا اینل سبا نے تھک سے دروازہ بند کر دیا وہ تیزی سے قریب آیا مگر وہ لوک لگا چکی تھی دروازہ کھولو اس نے ہلکے سے کھٹ کھٹ آیا آئی ویل کل یو اینل سبا دانت پیسے اوف لڑکی جان لوگی کیا بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ جیسے بے کابو ہو رہا تھا تمہاری جان تو میں لے چکی ہوں اینل سبا دروازہ سے جبکی کھل کھلائی کیسے رہوں گا جان کے بگر کچھ تو خیال کرو ظالم وہ دروازہ سر ٹکائے کہہ رہا تھا اینل سبا اس کی بے قراریوں پر ہواوں میں اڑ رہی تھی چھوڑوں گا نہیں تمہیں وہ اب تھمکیوں پر اتر آیا تھا چھڑوانا کون چاہتا ہے اس کی آواز کن کنا رہی تھی قریب آ کر کہو نا اسپندیار کو اس کی ہنسی سنائی تھی دل چاہ رہا ہے یہ دروازہ توڑ دوں وہ زور سے دروازے کو ٹھوک کر مارتا بولا اندر سے اس کی جلتا رنگ ہنسی کی آواز آئی تو جلتا کرتا دروازے سے ہٹ گیا مسکہ بیگم نے کھانے پر اچھا حاصل احتمام کر رکھا تھا اس نے پلیٹ بھر کر بے تکلک ہو کر کھانا کھایا اینل سبا کو مسکہ بیگم نے بہت کہا مگر وہ باہر نہیں آئی جانتی تھی اگر باہر چلی گئی تو وہ اپنی پوپوں کا لحاظ کیے بے ناہی اسے گھوڑتا رہے گا اور اس کی پھوری آنکھوں کی تب پیش اب اینل سبا کو بے نیاز نہیں رہنے دیتی تھی رات جب سونے کو وہ لیٹی تو اسے اسفندیار کی جانب سے ایک بیغام ملا محبت کے نام پر ایک گزل لکھ رہا ہوں اس سے اس سے اپنی صبح اور شام لکھ رہا ہوں بسی ہے اس کی خوشبو میری سانسوں میں اس طرح اس سے اپنی جان و دل لکھ رہا ہوں نہیں تھا میں شائر اس کی محبت سے پہلے میں اپنی شائری اس کے نام لکھ رہا ہوں چھوڑ دی جس کے لیے میں نے دنیا کی رونک میں اپنی تنہائی بھی اس کے نام لکھ رہا ہوں کوئی پوچھے میری موت کا سبب تبسم مت لینا اس کا نام میں اس کو اپنا خون ماف لکھ رہا ہوں آج رات نیند نہیں آئے گی ایک اور میسج آیا کسی نے کہا تھا میں اس کی زندگی میں سانسوں کی طرح شامل ہو گیا ہوں اب پوچھنا یہ تھا کہ میرا بغیر سانس آ رہی ہے اگلا پیغام پڑھ کر اس کے لبوں پر مسکراہت رنگ گئی بے اختیار انگلیاں ٹائپ کرنے لگی آ رہی ہے ساتھ ہنسنے والا ایموجی بھی ڈال دیا شرم آنی چاہیے اس نے چلی ہوئی ایموجی کے ساتھ جواب دیا نہیں آ رہی اس نے پھر وہی ایموجی بھیجا کیا سانس یا شرم اس نے پوچھا شرم وہ ہنستے وے ٹائپ کر رہی تھی ڈوب لال سرخ ایموجی گسے کا اظہار کر رہی تھی انال سبھا نے ہنستے وے موبائل بند کر کے رکھ دیا کہا کی تیاری ہو رہی ہے لالا گلزرین شام کی چائے اس کے کمرے میں لے آئی وہ آج شام پھر دیر سے آیا تھا بیٹ پر بیگ بڑا تھا اس کے کچھ اس طرح شدہ کپڑے بھی بڑے تھے وہ علماری کھولے ہنکی اپنے کرتے اٹھتا رہا تھا ٹائٹ جینز اور ہلکی گری ڈریس شورٹ میں وہ حاصل سمارٹ اور نظر لگ جانے کی حد تک جاسبے نظر لگ رہا تھا گاؤں جا رہا ہوں اس نے ہنگر سے کرتا نکالا مگر کیوں آج تو جمعہ نہیں ہے وہ جمعہ کی شام کو نکلتا تھا اور اتوار کی شام کو آتا تھا اسے زمینوں کا کام بھی سنبھالنا ہوتا تھا شبان سوشیل ورک کرتا تھا اس کا کوئی اکھٹھکانہ نہیں تھا پھر وہ زمینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا یہ کام شروع سے اسفنگیار نے ہی سنبھال رکھا تھا یونیورسٹی سے آف لے لیا آپ نے اس نے ٹریمیس پر رکھی اور اس کی جانے پلٹی وہ اب بھی اپنی پیکنگ میں مصروف تھا کریں میں رکھ دیتی ہوں اس کی پیکنگ وہ ہی کرتی تھی مگر آج اس نے پتایا نہیں تھا اسفنگیار سوفے پر بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگا کیوں جا رہے ہیں سب حیریت ہے گلزرین نے اس کے جانب دیکھتے پوچھا بابا سائی سے درخواست بابا سائی سے درخواست کرنے جا رہا ہوں اب میری بیوی لے ہی آئیں زیادہ رہ لیا اب میری بیوی لے ہی آئیں بہت رہ لیا تنہا وہ سنجید کی سے بولا مگر گلزرین کے لب ورم اس کو رہا ٹھہر گئی میں بھی ساتھ چھلوں اس کو گرتہ تیہ کرتے اس کے جانب دیکھتے پوچھنے لگی تم کیا کروگی جا کر وہ چائے کا کپ حالی کر کے رکھتا بولا کائل کروں گی کہ مجھے صرف اینل سبا ہی قبول ہے اپنی بھابی کے طور پر اسفن یار جنب کے گلزرین اس کی اس ادا پر کھل کھلا کر ہنسی اینل سبا سے ملنے گئے تھے کل وہ دوبارہ پیکنگ کی جانے متوجہ ہوگی اسفن یار نے اسبات میں سر ہلایا اسفن یار جس وقت گلزرین کے ساتھ حویلی پہنچے رات کے دو بچ رہتے بختاور بیگم نے رات کا کھانا لگایا اور تھکن ہونے کے باعث وہ لوگ بھی بستروں میں کھس گئے اگلی سبھاس حویلی میں گویا توفان آ گیا تھا پکواست بند کرو تم اپنی تمہاری ایک مانی دو مانی تم تو پھیل گئی ہوں میں سردار بدرست زمان معافی مانگے تمہارے سسر سے یہی غیرت رہ گئی ہے تمہارے اندر بختاور بیگم کو اپنے کمرے سے ان کے انچے انچے بولنے کی آواز آئی ابھی تو حویلی میں کسی نے ناشتہ تھک نہیں کیا تھا وہ چائے بنانے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی وہ میرے سسر ہونے سے پہلے آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں یہ حویلی ان کی بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی ہے ان کا رشتہ میرے سبات میں اور آپ سے پہلے ہے بابا سائن اور رشتوں میں اتنی لمبی نراستگیاں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تین دن سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب سے ہفا رہنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے رشتے اس لیے تو نہیں بنائے تھے نہ کہ ہم لڑائی چھکڑے کر کے لمبی لمبی نراستگیاں لگا بیٹھیں رشتے دکھ درت بانٹنے کے لیے ہیں نہ کہ دکھ درت دینے کے لیے اسپنگیار نے انہیں غیز و قصب سے لال پیلا ہوتے دیکھ کر سمجھانے قائل کرنے والے انداز میں کہا پھر غلطی بھی ہے آپ کی آپ نے چاچو کو بیضت کر کے حویلی سے نکال دیا وہ واپس کیس بھی کر سکتے تھے آپ پر کیونکہ حویلی میں ان کا بھی حصہ ہے وہ بیٹھ پر بیٹھے تھے اسپنگیار ان کی پائنٹی کی جانب تھا تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے چاچو کے آگے جا کر ہاتھ جھوڑوں تاکہ وہ اپنی اس خود سر اور بے باگ پیٹی کو تمہارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جائے نہایت سر دہچے میں وہ پھنکار کر بولے وہ خود سر نہیں ہے بابا سائن اس نے سر چھکائے وہ خود سر نہیں ہے بابا سائن اس نے سر چھکائے انول سبا کی طرف داری ہی اس نے اتنا سب کچھ کر ڈالا ہمارے ساتھ پھر بھی تم اس سے ہی حویلی کی بہو بنانا چاہتے ہو اتنے بے غیرت ہو تم وہ دھاڑے غیرت والا ہوں تب ہی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور رہی بات اس کی خود سری کی تو اس نے وہی کیا جو اس کا فرض تھا باقی حالات کا بیوی کسی کی بھی محالفت میں چل سکتے ہیں اسفند یار نے انول سبا کا پورا پورا ساتھ دیا ہم کہیں نہیں جا رہے اور نہ ہی وہ لڑکی ادھر آئے گی ہم اس سے اپنی بہو کے روپے کبھی قبول نہیں کریں گے طلاق دے کر فارق کرو اسے انہوں نے ہاتھ میں بکڑا اخبار سائٹ ٹیبل پر دے مارا گستاخی ماف بابا سائی مگر میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا وہ اٹل لہچے میں کہہ کر کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے پھر ہمیں چھوڑ دو تفا ہو جو یہاں سے وہ گسے سے دھاڑے اسفند یار نے ایک نظر انہیں دیکھا اور باہر نکل گیا بختاور بیگم باہر ہی باہر ہی کھڑی تھی بھاگ کر اس کے بیچے کہیں مگر وہ اپنا سمان پیک کر رہا تھا اسفند یار کیا کر رہی ہو بیٹا تمہیں ان کے گستے کا تو پتہ ہے تم ہی ٹھنڈے دماغ سے کام لو وہ اس کا بازو پکڑ کر بولی جو ہاتھ میں آئی ہر شیئے بیگ میں ٹھونس رہا تھا جبڑے سختی سے پھنچ رکھے تھے اپنا بیگ اٹھائے وہ نیچے کی سرنیاں اتر رہا تھا بختاور بیگم اس کے بیچے ہی تھی اسفند یار اسفند یار وہ اسے بار بار پکار رہی تھی مگر اس نے نہیں رکنا تھا وہ نہیں رکا so listeners this was the end of this episode listeners don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest novels and episodes thank you